ہرکت ترے اوپر ہے جتنے گھر ترے اوپر ہے جتنی گاڑیاں ترے اوپر ہے کرا تیرے سپیرچول سن بیٹیوں پر ہو جائیں آمین انہوں نے کہا میں تجھے آسیز دوں گا ایشو مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے شیطان بھی آپ کے منوں کو بھٹکا رہا ہو کسی بانت کو لے کر ڈرارا ہو کہ شاید تجھے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ہونے والا لیکن اس سمیں میں یاکوب پرمیچر کا بھی ماننے والا بیقتی تھا لیکن اس سمیں میں کیا ہوا یاکوب کے ساتھ اسی کا بھائی اس کو مارنے کے لئے گھوم رہا ہے وہ پرمیچر سے پراتھنا کرتا ہے وہ جا کر ایک پہاڑی پر بیٹھ جاتا ہے پراتھنا کرتا ہے لیکن وہاں بھی اس کو مارنے کے لئے دھونڈنے کے لئے آ جاتا ہے لیکن اس کی جیون میں بڑی پرستیتیاں ہی مرشتداروں کے گھر گیا ماما کے گھر گیا لابان کے گھر گیا لیکن وہاں پر بھی اس کو دودھکارا گیا اس کی کمائی رکھ لی اس کے ماما نے اور جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کو گھونگٹ میں رکھ کر بھٹکا دیا کہتا ہے کہ یہ ہی ہے وہ لڑکی اور لیکن بھٹک گیا وہ اور اس نے اس سے شادی کر لیا بعد میں گھونگٹ اٹھا کے دیکھا کہتا ہے یہ تو کوئی اور ہے پہلے گھونگٹ میں رواج تھا شادیوں کا لیکن اب چرچ میں گھونگٹ کا رواج نہیں ہے ہیلیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے بھٹک گئی ہیں لیکن وہ اس سمجھ رہے ہیں یاکوب پر اپنی اپنی منت اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ شو سکتا تھا وہ بھٹک جاتا پرمشور سے لیکن اس نے کہا پرمشور چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن پویٹ راتما تیری لائن سے بھٹکوں گا نہیں شمسی کے نام میں اس کا من کر رہا تھا کہ میں چھوڑی کر لوں اس کا من کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتی جاری تھی لیکن اس سمجھ بھی کہا کہ اس کا ماما اسے چھینٹا جارہا تھا وہ پرستیتیاں اس کے خلاب تھی لیکن اس نے اپنی مضبوریوں کو کبھی بھی کہا کہ ابھی شیطان کو نہیں دیا اپنی پرستیتیوں میں کہا کہ اپنی لانتو اپنی شرمندگی میں اپنی بیماری میں اپنے کرجوں میں کبھی بھی شیطان کو ٹائم نہیں دیا اس نے اسی سمجھ کو ڈانٹا اس نے کہا میرا پرمیشور میرے ساتھ ہے یوسف نے کہا کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے جیل میرا کھڑے میرا میں نے اپنی بیٹی سے علیشہ کی کہانی پوچھی علیشہ سے میں نے کہا بیٹے کہ یوسف کی کہانی کیا ہے کہی پاپا یوسف وہی نا جس کے بھائیوں نے اس کو کھڑے میں ڈال دیا تھا اور اس نے کہا پرمیشور میرے ساتھ ہے میں نے کہا ہاں بیٹے پرمیشور میرے ساتھ ہے تو آپ کو سمجھنا ہے میں اس کو بتا رہا تھا وہ تھوڑی دن میں کہہ رہی تھی پاپا اب میری سمجھ میں آ گیا کہہ رہی کہ یہ آریک میرا بھائی روز میرے کو دھکا دیتا ہے اور میں پھر بھی چوٹی لگتی میرے کو میں اس کو آج میری سمجھ میں آیا پرمیٹر میرے ساتھ ہے کبھی میرے کو تکیہ مارتا ہے کبھی میرے کو پین مارتا ہے کبھی میرے کو ڈنڈا مارتا ہے میرے بالوں کو چھیٹتا ہے لیکن میرے کو کچھ نہیں ہوتا پرمیشور میرے ساتھ ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہتا کہ آپ وہ بچے ہیں کہ آپ کا شیطان کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہے آپ کے ساتھ آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے دائے بائی جانے کی ضرورت نہیں ہے نقصان کرنے والا ہے بیماری ڈالنے والا ہے کرجہ ڈالنے والا ہے آپ کا سپیڈ بریک کر آیا اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہو خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کی مجبوریوں میں آپ کی لانتا میں آپ کی شرمندگی میں آپ کے بیماری میں کرجہ میں ڈرنہ نہیں ڈرنہ نہیں ڈرنہ نہیں ڈرنہ نہیں ڈبرانہ نہیں کرہا پرمیشور آپ کے ساتھ ہے ایک چھوٹی سی بچی کو پسا لگ گیا پاپا اچھا میری اب سمجھ میں آیا ہوا ہمارے ساتھ ہے جس کا مطلب کہ میرے بھائی کا کوئی ہتھیار میرے اوپر نہیں چل رہا یاکوب کو سمجھ میں آ گیا اگر آپ تین سال سے اس چرچ میں آ رہے ہو اور آپ کو بہت بار شیطان نے گرانے کی کوشش کی ہے بہت بار چرچ سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی آپ پربو میں بنے ہو تو سمجھ جاؤ پرمیشور آپ کے ساتھ ہے میں جب اپنی لائف میں پربو میں آیا مجھے بہت سارے ایسے لوگوں نے میں کروں کہ پادریوں تک کے روپ میں آ کر میرے خلاف بولا وشواسیوں نے بولا انگلت رشتداروں نے بولا ماباپ نے پریبار نے سب نے بولا میں سمجھتا تھا یہ انسان اچھے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی بھٹکانے والی آتما مجھے بھٹکانے کے لیے آئی ہے میں نے کہا سب کچھ چھوڑ دوں گا یہ ہوا میرے ساتھ ہے ہالیلویا پرمیشور میرے ساتھ ہے میں بھٹکا نہیں گیارہ سال ہوگے سیو کئی کو چلتے چلتے سفر کو کہے کہ بڑا سفر کہیں کئی مصیبتوں میں سب سنتے ہیں کہ پادری بھجندر کے پریتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں آپ کو نہیں پتا کیونکہ پرمیشور اسی بیقتی کو اس بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے اسی بیقتی کو آگے لے کر جاتا ہے پرمیشور جو مصیبتوں میں جائے پاتا ہے جو آج اگر یاکوب جائے نہ پاتا تو وہ اس کا بچہ پردھان منتری نہ بنتا اگر وہ اپنے آپ اپنے لائف میں اپنی کیر نہ کرتا تو وہ پردھان منتری نہ بنتا آج آپ سوچتے ہیں کہ شاید کہ میں میں تو بہت اچھی ہوں سپیرچل ہوں لیکن آپ اگر اپنی لائف اگر آپ نے برباد کر لیے میں کہا ہوں آپ ہی کا من ہے جو آپ کو برباد یا آباد کر سکتا ہے آپ کو اپنے من پر کنٹرول کرنا ہے بچہ نے اس لیے دیا گیا کہ تاکہ آپ پڑھیں اور پرمیشور آپ سے بات کرے کہ آپ کو پراتھنا اس لیے دی گئی کہ آپ کے اندر کی بڑھا آپ پرمیشور کے سامنے نکال سکیں پرمیشور کو اپنے من کی بات کھول کر کہہ سکیں کہ تاکہ پرمیشور آپ کی وینتیوں کو سنیں اور آپ کو بھٹرنے سے بچائے آپ کو مصیبتوں سے بچائے لیکن ہو سکتا تھا کہ آپ بھی بھٹک جاتے لیکن پویتراتما کھہ رہا ہوں ان لوگوں کو اگر تم سرکشیت ہو اب تک تو یہ ہوا تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم سرکشیت ہو اپنے آپ کو الٹ کرو اپنے دماغ کو اپنے کانوں اپنے ویچاروں کو الٹ کرو کیونکہ پرمیشور آپ کے ساتھ ہے پرمیشور نے مسیح میں آپ کو کیوں بلائے وہ اس لیے بلائے کہ اگر ماں باپ اگر بھٹک گئے تو آپ کے بچے کا کیریئر برباد ہے یاد رکھنا اگر آپ نے ماں باپ کیسے کیریئر شروع ہوتا ہے بچوں کا اگر آپ ان میریڈ ہیں تو آنے والا سمیں کیریئر آپ ہی کے دوارہ بنے گا آپ ہی کے دوارہ پھلانے والا ہو آپ وہ پیڑ بند سکتے ہیں پھلانے والے آشیش کے پیڑ ایک پیڑ ایسا بھی ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی سوک جاتا ہے یاد رکھنا سوکھنے والے پیڑ نہیں ہو تم یہاں با تمہارے ساتھ ہے ہالیلویہ جو پودا میں نے لگا دیا اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا جو بشواسی میں نے چرسیں بھیج دیا اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا جو بشواسی پربو میں بفتیسمہ لے چکا ہے کہتا یاد رکھنا کرا جتنی مصیبتیں آئیں کہتا اس نے بفتیسمہ لے لیا یہ میرا جن ہے اسے شیطان اکھاڑ نہیں سکتا ہالیلویہ کوئی بیماری کوئی کرجہ تمہیں اکھاڑنے نہ پائی گی تمہارے من کو کرا بشواس کرنا ہے پویٹرات میں سے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اپنے آپ کو مضبوط کرنے آج ابراہم کی طرح ہیں ابراہم نے دس کوئے کھو دے لیکن سب نے چھین لیا ہو سکتا آپ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا اپنی کیر رکھنا بھٹکنے مدین اپنے من کو پویٹرات میں کہا رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو تمہارا کھو لیا سب کچھ واپی سائے گا ایشو مسیح کے نام میں ابراہم کے پاس ہجار کمپنیوں کا مالک ہو گیا اگر ابراہم چھوڑ دیتا پرمیشور کو اس دن تو ہجار کمپنیوں کا مالک نہ بنتا یاد رکھنا میں کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں لاکھوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یاد رکھنا بھی ہوں جو ہجار کمپنیوں کے مالک ہوں گے آپ ہجاروں روپے کے مالک ہوں گے لاکھوں روپے کے مالک کروں کریں لیکن اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے کریں کہ پکڑ کر رکھنا اپنے آپ کو کرتا ہے الیورٹ رہنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا میاییوں کی کتاب تیرہ کے چودہ تیرہ کے چار اور پانچ میں جب ہم دیکھتے بے بے بولتی ہے کہ عورتوں کے کارن کریں کے پرمیشور عورتوں کے کارن سنتان آئی ہے اس لیے پرمیشور عورتوں کو پکڑتا ہے اور شیطان بھی اس لیے عورتوں کو پکڑتا ہے کہ تاکہ اس کے دوارہ بنش پیدا ہوگا تو وہ سیدھا مسیح کی جائے کرے گا جو بچہ کرے کہ اس کے دوارہ کسی اور کا نام لے گا وہ یہ چاہتا ہے لیکن اگر آج آپ اس بنش میں ہیں تو سنیں اس کو دھیان سے پرمیشور نے اس عورت کو کیا کہا ایک عورت کے پاس پرمیشور کا سوردوت آیا اس کو ایک درشن آیا اس کے پاس بچہ نہیں ہے کافی سمیسے اولاد نہیں ہے اور اس کے پاس کیا درشن آ رہا ہے اس اسری کو یہوہان کے دوت نے درشن دے کر کہا بانج ہونے کے کارن تیرے بچہ نہیں مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ تیرے یوٹرس میں پرابلم ہے یا اس کارن تیرے پاس بچہ نہیں ہے کہ بانج ہے تو اس لیے تیرے پاس بچہ نہیں ہے کہا پرنطو اب تو گربتی ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا کہا اب تو گربتی ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا کہا یہ بھوشہ بانی کو سننے کے بعد وہ آنندید ہو گئی ہے رونے لگی ہے اور دھنیواد کرنے لگی پرمیشور کا کہ میرے متنے سال سے میرے پاس اولاد نہیں تھی لیکن آج پرمیشور اگر میں بھٹک جاتی تو تو مجھے درشنہ دیتا تو اس نے کہا تو نہیں بھٹکی اپنی لائن میں کھڑی تھی اس لیے میں نے تجھے یاسیز دیا جب ہم اسی کے پانچ میں پڑھتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا پر ایک کام کرنا پر ایک کام کرنا کیا کام کرنا کیونکہ تُو گربتی ہوگی اور تیرا ایک بیٹا اتھپن ہوگا اور اس کے سر پر چھوڑا نہ فیرے کیونکہ وہ جنم ہی سے پرمیشور کا ناجی رہے گا اسرائیلیوں کی پلشتیوں کی ہاتھ سے چھوڑانے میں وہی ہاتھ لگائے گا ہالیلویہ کیا کہا اس کو کہتا ہے کہ سن کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا لیکن سن عورت تیرا فرج ہے اگر ماں بننا چاہتی ہے باپ بننا چاہتے ہو تو آپ کو پرمیشور الرٹ کر رہا ہے الرٹ کر رہا ہے کہ کیئر کرنے آپ کو اپنے بچوں کی کیئر کرنے کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے اس کو کیئر کرنے اپنی آتما کو بہت ساری عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی بہت ساری لڑکی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی کہہ رہا ہے کہ پہلے سے شیطان بھٹکانے والی باتیں کرتا ہے اور یہ عورت سمجھ رہی ہے اور اس کو کہاں کر رہا ہے تو اپنے آپ کو اشد نہ کرنا کیونکہ تو پرگننٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے کئی بار عورتیں پرگننٹ ہوتی ہیں ان کا بچہ گر جاتا ہے ان کی پرگننسی گر جاتی ہے کتنے لوگ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ہو چکا ہے بہت بار اب تو بچے بڑے ہوگیں گے لیکن ہوا ہوگا سب کے ساتھ کہ ایک بار دو بار ایسا ہوا لیکن یہاں پر لکھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو شد نہیں کرنا یہاں بائبل بولتی ہے کہ تجھے کیونکہ وہ بچہ عام بچہ نہیں ہوگا اس کو کہا وہ بہت فیمس بچہ ہوگا اس کے سر پر چھوڑا نہ پھرنے دینا اس کو نہیں پتا کوئی بھی اس کے سر پر چھوڑا پھر دے گا کوئی بھی اس کو پرشاد کھلا دے گا کوئی بھی اس کو تاگہ باندے گا تبیج باندے گا کہا تکا لگا لے گا کہا تُو نے کیر کرنا ہے چھوٹے بچے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہا تجھے کیر کرنا ہے کہتا تیرے کو کیر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہتا تیرے کو اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لینا ہے یہ شمشون کی شمشون کی ماں کو پرمیشور نے کہا اس لڑکے کا نام شمشون تھا کیونکہ پرمیشور نے کہا شمشون کے لیے میرا ایک بہت بڑا پلین ہے بڑی یوجنہ ہے تو اشود مت ہونا نہیں تو جیون میں کہتا ہے کہ میرا پلین اس کی جیون میں نہیں ہوگا پورا میرا پلین پھر سے سنو پرمیشور نے کیا کہا کہ میرا پلین اس کے جیون میں پورا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ تُو کوئی وستو نہ کھانا اس لیے اب ساہدان رہے کہ نہ تو تُو داکھ مدو پینا کسی بھاتی کا مدیرہ پیے اور نہ کوئی اشود وستو کھائے بولو حالیلویہ ایک ماں باپ کا رسپونسپلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی کیئر کرے اپنے بچوں کی کیئر کرے حالیلویہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتیں بچوں سے پرمیشور سے مانگتی ہیں پرمیشور مجھے بیٹا دے میں منت مانگ رہی ہوں بہتراتمہ مجھے بیٹا دے لیکن اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے لیکن اس عورتوں کے ایک عورت تھی اور اس کی جب شادی ہوا تو اس نے اپنے پتی کے ساتھ دھوکھا کیا کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی جو پہ جاتی کسی اور آدمی کے ساتھ آجاتی شام کو گھر اسی آدمی کے ساتھ کہتی بار گھومنے گئی تھی جو پہ تھی جو پہ تھی چھوٹ بولتی اور جب اس کو بچہ ہوا ایک سال اس نے گود میں کھلایا اس کے بعد اس کا بچہ اپا ہی جو گیا رونے لگی چھلانے لگی کیونکہ نہیں جانتی عورتیں کہ بہت بار بچے اپاہیج نہیں ہوتے بہت بار گلت کاموں کے کارن نچے کے کارن بیڑی سیٹوں کے کارن یا پھر کوئی ایسی چیزیں جو آپ پویتروں ان کے کارن تاکہ تبیچوں کے کارن کہتا ہے کہ اشد چیزوں کے کارن کہتا ہے ان کے بچوں کو پروبلم ہو جاتی ہے کوئی جرور نہیں ہوتا کہ بیعا بیچار کے کارن ہی ہیں لیکن پرمیشور آج کا ٹوپک مجھے دے رہا ہے کہتا ہے بیعا بیچار کے اوپر کہتا ہے کہ تو بول اور ان کو بتا بہت سارے لڑکیاں جو اپنے فیوچر کو بنا نہیں پائی بہت سارے لڑکے جو اپنے فیوچر کو بنا نہیں پائے کہتا ہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ آپ پہلے سے پاپ میں گر چکے تھے کہتا ہے اس کارن سے پرمیشور نے آپ کی طرف دیکھنا بند کر دیا پرمیشور نے اس لیے آپ کی طرف دیکھنا بند کر دیا کیونکہ پرمیشور تین چیزوں سے نفرت کرتا ہے وہ ہے ایک ویابی چار افیسیو پانچ کا پانچ پڑھتے ہیں تو وہ ہے ایک ویابی چار اور دوسرا کارن شراب تیسرا لالچ لالچ مرتی پوجہ کے برابر گنا جاتا ہے کہتا ہے تین پاپ آپ کی دین سے ہوتے ہیں اندر سے کارن اس کا مطلب کارن پرمیشور ان لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ روک دیتا ہے بڑھنے نہیں دیتا لیکن اگر آج آپ بڑھنا چھاتے ہیں تو آپ اپنی رسپونس بیلٹی لیں ایک عورت تھی اور اس نے اپنی لائف میں کیا کیا اس نے بانچ تھی وہ اور پرمیشور سے چرچ میں آتی اور روج بولتی پرمیشور میں منت مانگتی ہوں ترے ساتھ دونوں منت مانگتے کہ پرمیشور بچہ دے دے بچہ دے دے پتی پتنی نے بڑا مانگ کر بچہ لیا اور بچہ لینے کے بعد کیا ہوا سیوہ سے بھٹک گئی اس نے کہا پرمیشور میں سیوہ میں دے دوں گی تیرا بچہ اپنا بچہ سیوہ میں دے دوں گی اور سوڑے دن کے بعد فلم لائن میں چلی گی ایکٹر بن گی جا کر اور وہاں جا کر پاپ میں گر گئی اور اس کے بعد اب بچے کو بی ٹی ایس میں بھیج دیا کہ تو جا میں تو فیروین بننے جا رہی ہوں اور بچہ بی ٹی ایس سکول میں گیا اور وہاں سے فون کر رہی ہے کہتی میرا بچہ نشہ کرنے لگا کیسا کولے جائے پاسٹر کہتا میرا کولے کھراب نہیں ہے کہتا تیرے انتر کمی ہے ہالیلویہ آپ سمجھ بھی آیا کہتا نشے کے نشے میں پڑ گیا اسے لڑکے سے پوچھا ارے تُو کن نشے میں پڑ گیا تُو کیا کرنے آئے جب نشے کرنے تھے تُو کیوں بی ٹی ایس سکول میں آئے پاسٹر بننے کے لئے کہتا میری ماں نے منت مانگی تھی پاسٹر بننے گا کہتا میرا منی نہیں تھا پر اس کی وجہ سے آ گیا کہتا میرا منی نہیں تھا اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو بھٹکا رہا ہے چونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ لائن سے بھٹکیں اور وہ آپ کے بچوں کا کیریئر خراب کرے آپ کے فیوچر کا کیریئر خراب کرے آپ کا فیوچر بننے نہ دے لیکن آج ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کا اپنے فیملی کو اس بھٹکنے والی آتما سے بچھا لو آدیش و مسیح کے نام میں بولو کہ پویٹر آتما میری فیملی کو بچھا آدیش و مسیح کے نام میں ایسی آتما اسے پرمیشور آپ کو بچانا چھاتا ہے شمشون کے پر بلاہٹ تھی کیا لکھا شمشون کے پر بلاہٹ تھی کہ وہ دیش کو چھڑھائے اپنے ازرائیل دیش کو چھڑھائے اس کے پر بلاہٹ تھی یاد رکھنا میں بہت شمانی کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ آپ کے بچوں کے اوپر بلاہٹ آئے گی پرمیشور کی کہ وہ پوری دنیا کو ہلائیں گے شمشون کے نام میں اگر آپ نے اپنے کیریئر کو سنبھال لیا اپنے فیوچر کو سنبھال لیا اپنی آتما کو بھٹکنے سے بند کر لیا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرج بنتا ہے ماں باپ کا فرج بنتا ہے ماں کو کیر کرنا ہے باپ کو کیر کرنا ہے اپنی کہتا ہے اگر آپ کیر کرتے ہو تو اس کا مطلب آنے والی پیڑی آپ کی دنیا کو ہلائے گی دنیا کو ہلائے گی دنیا کو تیرہ کے پچیس میں لکھا اسی کے نیائیوں میں شمشون کی عمر پڑتی چلی گئی اور شمشون جب پڑتا چلا گیا تو کیا ہوا دیکھو اس نے بھی کیا کیا آدم کی طرح انجینئر بنے گا یا سفسر بنے گا یا ایک بہت بڑا پروفٹ بنے گا لیکن اگر آپ اس کی کیر نہیں کریں گے تو وہ جیرو بنے گا سن رہے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر اس ماں نے کیر نہیں کیا کھلا چھوڑ دیا اس کو اور اس کو لڑکی سے پیار ہو گیا ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھوڑا سا کہنا پڑے گا جوانوں مستندوں کو آپ کو پرچار برا لگ رہا ہوگا یا تو آج کا پرچار آپ کو پادری سے نفرت کرائے گا یا پاپ سے نفرت کرائے گا سارے بلو حالیلویہ کس سے کرائے گا سپنا ان کو حالیلویہ تو بشوانس کر رہے ہیں آپ کہ اس کو لڑکی سے پیار ہو گیا کون ہے یہ پرمیشور نے جس کو پلان کیا میرا دل دکتا اس بات کے لیے پرمیشور نے جس بات کے لیے پلان کیا اس کے فیوچر سے کہ میں اس کو ایک بہت بڑا آدمی بناوں گا یہ میرا کام کرے گا یہ بہت بڑا آدمی بنے گا بہت اپنے خاندان میں نام کمائے گا لیکن کیا ہو گیا ارے یہ تو ایک لڑکی کے چکر میں آ گیا ہے پیار ہو گیا ہے اس کو کوئیر کی لڑکی سے بے شرمو ولنٹیر سے بشواسیوں سے کہ بات نہیں کر رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے شیطان ہے بھٹکاتا ہے کسی کو پیار ہو گیا ہے باہر شڑک پہ چلتی لڑکی سے کولت کے بار کھڑے ہو گیا لڑکی مسکر آ رہی تھی پیار ہو گیا ارے اتنے سستے ہو تم کسی نے تمہیں آنکھ باری بھٹک گئے گر گئے آنکھ میں گر گئے اتنے سستے ہو کس شراب کے ٹھیکے پر گئے بیک پائپر کی بورٹل دیکھی کل بپتیسپ لیا تھا آج اتنے سستے ہو تم یہ شمسی تنا سستا ہے کل تمہیں بپتیسپ آ لیا کہ تمہارے سامنے سگرٹ پی رہا ہے گولڈ فلیگ اتنے بڑا مو کر رہا ہے اتنے سستے ہو تم اور یہ آدمی جس کو پرمیشور ناجیر بنانا چاہتا ہے بڑا عادی بنانا چاہتا ہے امید ہے پرمیشور کی اور اتنی بڑی طاقت پرمیشور نے اس کو دے دی ہے پیادا ہوتا ہی اس کے پرانوینٹنگ ہے اپنی ماں کو جائے کہا ممی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا شادی کر آ دیں ممی گری ترکو پتا ہے ہم پربو کے لوگ ہیں اس کی ماں نے کیئر کیا اس کی ماں نے کہا ہم پربو کے لوگ ہیں ہم پربو میں شادی کرتے ہیں پھر باپ کے باس گیا ہو سکتا ہے باپ نے کہا چل کوئی نیم انڈالپ نہیں ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ہاں سرے پیچھتا رہی ہے کوئر کے ہاں سرے تمہارے میں سے یہ کوئی سا سن رہے ہوں پیار ہو گیا ہے اور کیا ہوا اور اس کے بعد پھر شمشون گلی گلی گھوم رہا ہے اس کی ماں باپ نے نہ کر دی پھر بھی گھوم رہے گلی گلی نہیں نہیں یہ لڑکی چاہیے یہ لڑکی چاہیے اس کی ماں نے پراتھنا کیا پورا پریوار ہی مر گیا انہوں کا ایک دن یود میں ہو سکتا ہے اس کی ماں نے پریوار ہی مر گیا ایک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اس لڑکی کا فیملی پورا مر گیا اس کی ماں نے کہا پینڈا چھوٹا پینڈا چھوٹا لیکن پینڈا کیسے چھڑائے گی بھائی صاحب اس کو تو لت لگی ہوئی ہے گندی لت اس کو جانور کو ایک کی بوڑی میں ایک چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کرنے کی جانور جب جانور کی بوڑی کسی چیز کا ٹیسٹ کر لیتی ہے تو وہ جانور کی بوڑی دوبارہ بھی مانتی ہے جس کا خون کر لیتی ہے شکار اس کو پھر بانگتی ہے سن رہے ہیں اس کا مطلب کہ انسانوں کی بوڑی میں اور جانور کی بوڑی میں کوئی فرق نہیں لگتا میرے کو یہ جب گول گپے کھاتے ہیں رات کو روٹی کھاتے ہیں گول گپا کھالو ایک بار اگلی رات کو پھر گول گپا کھانے کا من کرے گا گچہ کھالو گڑ کھالو رات کو روٹی کھانے کا بار پھر گڑ کھانے کا من کرے گا ان کی بوڑی میں کوئی فرق نہیں ہے حالیلویہ ان کی بوڈی میں کوئی فرق نہیں آپ کا تھوڑا سا لگ رہا ہوگا برا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کا کیریئر بننے والا ہے آمین جتنے آج خیال لے لیں گے کیریئر بنے گا جتنے آج 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 بولیں گے کیریئر بربات چو بھائے ڈیڈی کو بولو کیری آئی لفی ڈیڈی ڈیڈی کو تو بلو سن رہا تھا میں کون کون ہے وہ پہلے بولا ہوگا تو نہیں بچپن میں ہے سارے بولو حالیلویہ کیوں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ایسے کیونکہ آپ کو بچانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہے آپ کو پرمیشور نے ماں کے پیٹ میں سے چن لیا بس بڑھا ہے آپ نے ماں کے پیٹ میں سے چن لیا لیکن آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے بائی بیل کو کھولا جس دن آپ نے ویپٹیزم لیا یشو مزی نے اس دن آپ کو اپنا دل دے دیا ہے دل دے دیا ہے جو کہے گا کروں گا تمہارے لیے اور تم ایک آنکھ میں گر کے بھی شرم کہیں کے اس نے شریش گیست کی کتاب میں بھی بتایا ہے سندری ہے بولی ہے میری کبوتری گیٹ تو کھول دے گیٹ ہی نہیں کھولنا چاہتی پاپا آپ کو پتہ ابھی میرے کو لڑکے نے فرینڈشپ کا اوفر گیا میری شادی ہو جائے گی ابھی نہیں گیٹ کھولوں گی میرا رشتہ نہیں ہو وہاں مشکل سے ہی لڑکا یا آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں ریچک 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 تمیچ ٹائم پر آنے دے خدا کا ٹائم آئے گا تو کوئی انجینئر پیدا ہوگا ترے گھر میں ڈاکٹر ایمل لے پیدا ہوگا ترے گھر میں تیرے پیٹ میں ہے پہلے سے وہ ہونے چاہتا ہے پرمیشور دینا چاہتا ہے شادی ہونے کے بعد ہے کیسا بچہ آپ کا نام کرنا چاہتا ہے لیکن تمہاری ہارکوتوں کی وجہ سے پرمیشور نے ایسا بچہ نہیں دیا لوگوں کو بول رہا ہوں ان کو جو پاپ کرتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں سارے بولو ہالیلویا کہہ رہا ہے آج کا مسالہ کوئی زیادہ ہی ہو گیا پادری کیا ہوگا ہمارا ہمارا کچھ نہیں ہوگا اس لڑکی کا نام تھا دلیت دوسری لڑکی سے پیار ہو گیا اس کو سستا آدمی ہے سستا وشواسی شم شون گلی میں لڑکی جاری تیرا نام کیا کہتا ہے دلیت دلیت کا مطلب پتہ کہتا ہے گریب دلیت اور کہتا ہائی لب یو میرے سے شادی کریں گی وہ کہتا ہے ہاں کروں گی چلک پڑے بھائی سار دونوں آنے باپ کے پاس مہنچ گے کہتا ہے ہماری شادی کرو باپ کہتا ہے تیرا تمہارا خراب ہے کل پہلے پریئر کر کے وہ ماری ابھی اس کو بھی مارے گیا کیا کریں کتنا چھڑائے ماں باپ روتے رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے شراب کی لائن میں چلا گیا یہ گلہ سنگتی میں چلا گیا یہ گز لڑکی سے شادی کرنا جاتا ہے گز لڑکی سے کرنا چاہتا ہے پرمیشور کچھ کار کچھ کار کچھ کار باتیں پکڑا رہتے ہیں ماں باپ کیا کریں پرمیشور کا ہاتھ مکھا رہے آپ کو برا لگے اچھا لگے لیکن آج رات کے بعد آپ کا فیوچر بنانے کے لئے سوردوت آئیں گے سوردوت آئیں گے انوینٹنگ خراب کرنا چاہتا ہے شیطان آپ وہ لوگ ہو جو آپ نے بیپٹیزم پائے لوگ ہو آپ مسیح کے لوگ ہو اس کی بیٹے بیٹیاں ہو کیونکہ پرمیشور نے آپ کے نام لکھ دی ہیں سورگ میں کہ جاؤ انجل ان کے کھر جانا اور انہیں دلیت پریواروں میں سے کرنا اٹھا کر ایک بہت بڑا آدمی بنا دینا بہت بڑا آدمی بنا دینا انہیں بہت بڑا کرنا ان کے نام کو کوئی گلت سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مہان بننا چاہتے ہیں کہ مہان نام دوبانا چاہتے ہیں کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی کہتا ہے کہ آج سے بھٹکانے والی آتماؤں کو ڈانٹنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا پتی شراب کے لائن میں جا رہا ہو لیکن پہوئی ترات مکھر ہے آپ اس کے لئے پرانتھرہ نہیں کرتے آپ انہیں بچوں کے لئے پرانتھرہ نہیں کرتے کہا ہوں لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے کریکٹر کو جھاکنا ہے اگر جیسا ماں لکھا ویسی بیٹی جیسا باپ ویسا بیٹا ہوگا 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 ایسا آنے والے سیوچر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس لیے آپ کو ان شرابوں کو توڑنے کے لیے تیار رہنے آج بھٹکنے والی کمجور کرنے والی آتماؤں کو آج نکال دینا ہے ہر ایک گلت رشتہ آپ کو اندھا کر سکتا ہے شمشون کے ساتھ کیا ہوا اس نے جو اپنی مندل پکڑی تھی وہ اس پر نہیں جا پایا شیطان یہی چاہتا ہے جب آپ نے مندل پکڑی ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کی مندل کیا Amerika جانا چاہتے ہیں آپ کی مندل کیا پروفٹ بننا چاہتے ہیں پاسٹر بننا چاہتے ہیں ایک بڑا بیزن مین بننا چاہتے ہیں شیطان آپ کو بننے نہیں دے گا کیونکہ کیوں پتا ہے یہ مندل پر پہنچ جائیں گے پراثنہ کرنے والے لوگ پہنچتے ہیں مندل پر اپنے چھاڈتر کا دھیان کرنے والے لوگ منجل پر پہنچتے ہیں بڑی منجل پر لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آگئی میری بات تو یاد رکھنا میں کہنا کوئی مائی کالال آپ کو بھٹکا نہیں سکتا آپ اپنی منجل پر اس سال میں پہنچیں گے ایشو مسیح کے نام میں آپ اپنے سپنوں کے محل میں جائیں گے آپ اپنے ڈریم میں جائیں گے آج رات آپ کو ایک سپنا آئے گا آپ اس منجل پر پہنچے میں نظر آئیں گے آپ کہیں گے یہ پرچا راجرات میرے لئے تھا ایشو مسیح کے نام میں کیا بشواس کرتے ہیں آپ شمشون کی کمجوری بس لڑکی تھی شیطان جانتا تھا آپ کی کمجوری شراب ہو سکتی ہے بسکوٹ نمکین ہو سکتی ہے چھوٹی سی بھلالچ کی چیز پر گر جاتے ہیں پیسہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو پیسہ دیا آجا کر آنے کی دکان میں چھوٹ دیں گے تر کو آپ گر گئے آپ چھوٹ چھوٹی بات کے لئے یہ تر کو باہر لے جائیں گے فورا لے جائیں گے گر گے کہتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہے ہر ایک گلت رشتہ اندھا کر دیتا ہے شمشون کو پکڑ لیا کیونکہ اس لڑکی نے دوسری لڑکی نے دلیت نام کی لڑکی نے جب اس کے ساتھ کرے اس کے ساتھ سوئی اور اس نے اس کو کہا کہتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے تری طاقت کیا کیونکہ وہ پلشتینیوں کی بھیجی ہوئی لڑکی تھی اور وہ پلشتینیوں نے کہا کہتا ہے ہم تیر کو پیسہ دیں گے اور اگر نہیں دے گی تیر کو پیار ہو گئے سے تو اس کو بھی مار ڈالیں گے تیر کو بھی مار ڈالیں گے تو اس کی جان بچانے کے لئے آج کئی بار شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ تیرا بچہ مر جائے گا تیرا پلیوار مر جائے گا اس کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو بیج دیتے ہیں لوگ لیکن پرمیشور کا آتما کمجور نہیں ہونے دے رہا تھا شیمشون کو شیمشون کئی بار اس کی ہاتھ سے چھوٹ آیا لیکن آتما میں آتما میں بار 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 وہ گر گیا اور اس کے بعد اس نے بتا دیا کہتا ہے کہ میری طاقت بالوں میں کس میں ہے اس نے کہا اپنا راج بتا کیونکہ وہ اتنا طاقتور تھا شیر کو کپڑے کی طرف پار دیتا تھا کیونکہ وہ پراتھنا یودہ تھا سن رہے ہو کہ نہیں کریں کہ وہ کریں کہ بڑی سے بڑی رسیوں کو تاگے کی طرف کیوں کر کے توڑ دیتا تھا اتنا طاقتور تھا پرمیشور نے اس کو تنا طاقتور بنایا تھا یاد رکھنا مسیح لوگ اتنے طاقتور ہوں گے آپ ایک گھر نہیں چلائیں گے آپ کروڑوں گھر کو راشن بانٹیں گے شماسیح کے نام میں اتنے طاقتور ہوں پرمیشور نے پلین کیا کوئی یوزنہ ہے پرمیشور کی یوزنہ ہے میرے اور آپ سے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے اندر سے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہے بھائیو شکتہ کو پرچار کرنے میں یہی پرابلم ہے کہ وہ پرچار جب کر رہا ہوتا تو اندر سے وہ اترات میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی سمیں وہ کھہ رہے کھہ رہے ہیں کہ میرے اندر سے ہو کر بات کر رہا آپ سے کہتا ہے وہ کسی ویفتی کو یہاں پر اتنا بڑا فیکٹری کا مالک بنانا چاہتا ہے جو پورے گاؤں کو راشن فری بانٹ سکے تو یہ آپ کی فیملی میں ہے آپ کے پیٹ میں چھپا ہے کوئی ماں کے بچے پیٹ میں اسے نہیں پتا سو ماں کو میری پیٹ میں سے ایسی کونک پیدا ہوگی ایسا گرم میں سے بچہ پیدا ہوگا کہ جو پوری دنیا کا ادھار کرائے گا ایسا مین ہلا دے گا ورلڈ کو ہلا دے گا ہلا دے گا اس نے تمہیں ہلایا ابھی پیٹ میں لیکن ایک دن وہ دنیا کو ہلائے گا ایسا بچہ پیدا ہوگا لیکن کیا آپ بشماس کرتے ہیں لیکن اس عورت نے اس کا راج بتا دیا اور اس کے بال جب اس کو رات کو سورا تھا رسیتے بان دیا اور اس کے بال کاٹ دیئے اور اس کی طاقت ختم ہوگئی اس کو پتا لگ گیا میری طاقت ختم ہوگئی اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی اندہ ہوگیا وہ اندہ ہوگیا وہ کون ہے یہ کہتا ہے کہ ایک پرمیشر کا چنہ ہوا بیقتی آج لوگوں کی منسٹریاں اندھی ہو جاتی ہیں آج لوگوں کے سیوک اندے ہو جاتے ہیں بزنس اندے ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات اگر آپ کا کچھ چھین لیا گیا ہے آپ کا سب کچھ واپس آئے گا آج رات ایسا مسیق نام میں آپ کا اگر کسی نے چھین لیا واپس آئے گا امین بولنے والے بس ایک کام کرنا ہے اب علاج شاہ کے شیر کو مار دینا ہے شیر کئی بار نہیں آپ کے اندر ہے پڑوسی کو پوچھو کیا تو نے کبھی شیر مارا ہے پوچھو کبھی پڑوسی کو شیر مارا ہے دیکھو اس نے باہر کا شیر مارا لیکن اندر کا شیر مارنا بھول گیا آپ بڑی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے بڑا شیر مار کر آپ نے بڑے بڑے بزنس کھولے ہوں گے بڑے بڑی سیوکہ ہی کھولی ہوگی بڑا کام کیا ہوگا لیکن اندر کے عبیداشا کا شیر آج بھی جا کر آپ کا اس کو مارنا ہے کہا شیم شون اندر کے شیر کو نہیں مار پایا اس لیے کہا کہ شیطان نے اس کو پھاڑ دیا اس کی آنکھیں پھاڑ دیں اس کی انہنٹی کو کھا گیا اس کی طاقت کو کھا گیا اس کے بزنس کو کھا گیا ہوگا میں کیا کر رہا ہوں کہتا کہ اگر آج آپ اس بات کو سمجھیں کہتا جو سنگلوں کو توڑ سکتا ہے کہا جو شیر کو پھاڑ سکتا ہے کپڑے کی طرح وہ جس پرمیشور نے اس کو اتنی بڑی طاقت دی وہ آپ کو بھی ایسی طاقت دے سکتا ہے ایک دن میں تم کروڑ پتی بن سکتے ہو شماسی کا نام میں ایک دن میں تم کرے کے کسی کچنگائی کا کارن بن سکتے ہو ایک دن میں تم کسی کو چھٹکارے کا کارن بن سکتے ہو ایک دن میں تم لاکھو آتمائے بچا سکتے ہو لیکن بچار کرنے جاتی ہے کاتوانی بستی باپ نہیں بستا ماں نہیں بستی کارن کیا ہے کارن یہی ہے کہتا ہے کہ ہم نے ابیلا شاہوں کے شیر کو اندر نہیں مارا ہے آج آپ کو مارنا اپنے پڑوسی کو بولو اپنے شیر کو اندر سے مار پانچ چیزیں دیکھو آنکھ ناکھ کان جیت اور ہاتھ پھر کہہ رہا ہوں آنکھ کان ناکھ ہاتھ جیب یہ شاریلی کہیں اور شیطان کیا کرتا ہے کہ جانور کی بوڑی ان چیزوں کا ٹیسٹ مانگتی ہے اور یہ بھی آنکھ کان ناکھ ہاتھ جیب جیب جسی کا ٹیسٹ کر لیتی ہے گول گپے کا شام کو اس کو دوبارہ چاہیے گچک شام کو چاہیے رضگلے پھر چاہیے ایک دن پورے اس زندگی میں ایک بار رضگلہ کھا سکتے ہو ہاں پادری کیا گیا جیب دوبارہ مانگتی ہے آپ کی بوڑی دوبارہ مانگتی ہے ایک لڑکا آیا بولا کہہ رہا پاپا میرے اندر اتنے گندے وچار آتے ہیں میں اپنی سگی بہن کو دیکھ کر بھی نفرت ہوتی ہے بات کہنے میں بھی میں نے کہا اپنا موبائل چک رہا اس کے موبائل میں سن رہے ہیں کہ نہیں کتنا دیکھتا ہے آپ اگر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر مانگے گا آنکھ دوبارہ ٹیسٹ مانگے دوبارہ دکھانا دوبارہ دکھانا صحیح کہہ رہا ہوں یشو مسیح نے مطی کے پانچ کے اٹھائیس میں کیا کہا پڑھیں جنا دیکھو کیا لکھا پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی ستری پر کودر اسٹی ڈالے وہ اپنے من میں اس سے بیچار کر چکا اس کا مطلب کہہ رہا کہ تمہاری بوڈی فیل کر چکی تمہاری آنکھیں فیل کر چکی کہہ رہا ہاتھ لگانے سے نہیں کہہ رہا بیچار ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے آنکھ نہ کان مو جیب اور ہاتھ کہتا ہے فیل کر چکی یشو مسیح بولتا ہے تم فیل کر چکے من میں آنکھوں میں فیلنگ لے لیا پاپ ہو گیا اس کا مطلب آپ کی بوڈی ٹیسٹ مانگ رہی ہے آپ کو عبیدہ شاہ کا شیر مارنا ہے آج اندر سے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پولوس بولتا ہے پہلا کراکھنسی音وں کے ستائز میں کہا میں اپنی دے کو مارتا کھوٹتا جلاتا ہوں اپنی بوڈی کو مارتا ہوں کھوٹتا ہوں جلاتا ہوں اپنے بیچاروں کو کوئی نہیں آئے گا پاس تینڈو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا پرمیشور آپ کے چری JF کو دیکھنے کے بعد آپ کو پرثان منتری بنائے گا آپ کے چریتر کو دیکھنے کے بعد یوسف کے چریتر کو دکھا اس نے اپنی دھگ دن کو مارا کوٹا اپنے ویچاروں کو مارا کوٹا اور پر مشنے کا کہ RonKA یہ غریب نہیں رہی گا یہ دلیت پریومار کانی رہ Prize یہ تو پردان منتری بنے گا میشتر کے اندرر 거죠 مسیح کے نام میں اور پر ریسے نے بنا دیا اس کو داؤد کو دیکھا داؤد نے اپنے اندر کے چریت لو اپنے شندر کے بلاشا کے شیر کو مارتا جلا گیا مائتا جلا گیا جانت تو راجہ بنے گا راجہ بن گیا یاد رکھنا کہ آپ ایک چھوٹی سی سوچ آپ کو گریب بنا سکتے چھوٹی سی سوچ آپ کو بنگلے سے جھوپڑی میں لے کر آ سکتی ہے ایک گندہ ویچار آپ کو جیرو کر سکتا ہے پھر سے آپ کو باروی سے نسری کلاس کے پیپر دینے پڑیں گے لیکن پویتراتمہ کہتا کہ آپ کو ویچار کرنا ہے ویچار کرنا ہے کیا ویچار کرنا ہے مجھے نہیں پتا اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور بلنا کہ میری بوڑی آن سے ٹیسٹ مانگنا بند کرے میری آنکھیں میرے ناکھ میرے جیب میرے ہاتھ آن سے وہ ٹیسٹ گندھے ٹیسٹ مانگنا بند کرے میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کا ٹیسٹ سنو آپ کو تھپڑ مارا اپنے کسی کو تھپڑ مارا کسی کو نہیں تو پلیز میرے کہنے سے اپنی جنانی کو تھپڑ مارکے دیکھنا آج سارے بولا ہالیلویہ آپ تھپڑ مار کے دیکھنا تھوڑے دیر کے بعد آپ کا ہاتھ پھر ٹیسٹ کرے مانگے گا ٹیسٹ ایک بار اور بچوں کو مارا ہے ایک بار اور آپ کا ہاتھ ٹیسٹ مانگتا ہے ہالیلویہ کہتا ہے ایک بار اور مار کر دیکھنا کہتا ہے آپ کو لگتا ہے میں پنجوی کلا چاڑھوں ماریا کڑی نو اوچ جو آگے پیسی آپ کہتے ہیں کہیں بار آپ کی جبان ٹکتی نہیں ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی بیلاشہوں کو مارنا ہے پرمیشور نے کہا کہنا دعوت کرتو نہیں تیرے ہاتھ نے بہت خون باہا ہے تیرا لڑکا میرا چرچ بنائے گا کیونکہ وہ شانت پروش ہے اس نے اپنی بیلاشہ کو مار دیا اندر سے اپنے شیر کو مار دو آج اپنے بیلاشہ کے شیر کو مار دو آج آج یہودہ کی شیر کو باہر مکالو آج ہالیلویہ تم یہودہ کی شیر جو ہوتے ہیں کہتا ہے کہ وہ پرمیشور کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں بس گیت گانا ہے شیر شیر ببر شیر 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 کہتا ہے وہ شیر شیطان کا بھی ایک چھوڑا ہوا شیر ہے آپ کو پتا ہے نا کون سا ہے وہ پاڑوں میں ملتا ہے وہ سارے بلے ہالیلویہ سواری بھی ہوتی ہے اس کی کتنوں کو پتا ہے ہاں کیا سو ہوتا رہے ہو آپ کو پتا ہے لیکن پویترات میں کر رہے ہیں پولوس بولتا ہے کہ میں میں ہر ایک گندی چیچ سے دور رہنا جانتا ہوں پولوس بولتا ہے کہ میرے موہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے اپنے پڑوسی کو بولا تیرے موہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے کہا کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو پرمیشور آج رات بنانا چاہتا ہے لیکن آپ کو کھانا ہے کہہ رہا کہ بشواس کرنا ہے پویترات میں آج کام چمتکار کر رہا ہے کہہ رہا آن لائن چرچ پرمیشور کہ آپ کے جیون سے کوئی بڑی یوز نہیں اگر آج آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے ساتھ اور تو کہوں کہ پرمیشور اندر کی ابھیلہ شاہ والا شیر آج مر جائے شمسی کے نام میں مر جائے آج ہی شمسی کے نام میں بولو آج ہی میرے گھر میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں اپنے پڑوسی کو بولو آج ہی میں گھر جا کے اندر کے شیر کو مروں گی انگلی کر کے بولو آج ہی میں اندر کے شیر کو گھر جا کے ماروں گی مارو اپنے آپ سے بولو گھر جا کے ماروں گی کے نہیں گھر جا کے ماریں گی کے نہیں گھر جا کے چھپا کے رکھ رکھاؤ گا کچھ شراب دی بوتل کٹ کے مارنا پڑے تمباکو بیڑیا گندی بیڈیو سن رہیں گے نہیں کہتا ہے آپ کے جیون کی رکاوٹ ہے یہ آپ نے اندر کو چھپا رکھا ہے کہتا ہے کہ بائی بیر بولتی پاپ تیری دوار پر چھپا رہتا ہے اس لئے تم جان نہیں پاتے ہیں اپنے اندر چھپے وی پاپ کو کہتا ہے جو اپنے اپراد کو مان لیتا ہے اس کا کام سفل ہونے لگ جاتا ہے شمسی کے نام میں آپ کے سفل کرانے ہے کے نہیں برباد کرانے ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں نے برباد کرانے ہے سفل کرانے ہے تو ہاتھ اٹھاؤ آج شمسی کے نام میں سفل کرانے آپ کے جو اپنے آپ کو اپنی رسپانسبیلٹی کو لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے اپنی رسپانسبیلٹی خود رکھوں گا کہ پویٹرات میں میں اپنے اپنی آتما کو بھٹک نہیں دوں گا اپنے ویچاروں کو بھٹک نہیں دوں گا کہ میں نے جان لیا شمشون نے کہا کہ جب غلط کیا تو اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بچے کا کیریئر برباد ہو گیا آج آپ چھاتے ہو کہ آپ کے بچوں کے کیریئر برباد ہو جائے کوئی ماں پا اپنی چھاتا جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں کہاں ان کے بچوں کے کیریئر سکسسفل ہونے پائیں آمین کہاں کیسے بچنا اس بھٹکانے والی آتما سے آپ کو سکھا رہا ہوں آپ کو بچنا کیسے ہے کہاں بلوک کر دوں اس میسیج کو جو آپ کو غلط آپ کو گمراہ کرتا ہے چل کنچے کھیلنے چلیں چل شراب پینے چلیں چل یار آج لڑائی چھکڑا کرنے چلیں چل جوا کھیلنے چلیں فلم دیکھنے چلیں ویڈیو دیکھنے چلیں چل مووی دیکھنے چلیں چلیں چل I love you میسیج آیا اس کو بلوک کر دوں hallelujah I want to do your friendship please give me answer yes and no wow آپ تو بہت اچھے انگلیش بولتے ہو اتنا تو پتہ ہی ہے سن رہے ہوں اس کو بلوک کرنے بول hallelujah I want to do your friendship please give me answer yes and no اس کا مطلب ہے کیا آپ میرے سے friendship کریں گی ہاں یا ناک اتر دیں گی اس کو yes yes بلوک کر اس کو سمجھ رہیں گے نہیں کہتا اپنے ویچاروں پر کنٹرول کرنا چھوٹی سی بات میں گرنی جانا آدم گرہ کہتا خیال کر تو کہاں سے گرہ ہے ہوا خیال کر تو کہاں سے گریئے پترس گرہ کہتا خیال کر تو کہاں سے گرہ ہے خیال کرے اگر آج وشواسی یاد رکھنا پویترات مکرہ پھر سے اٹھاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں جہاں جس چیز پر آپ گرتے ہو اس ستان پر بار بار مت جاؤ ہٹ جاؤ ہٹنا پڑے گا ہٹنا پڑے گا اگر آپ بچنا چاہتے ہو شیطان بھٹکا رہا ہے آپ کو اگر کوئی ویٹی ایسا بیٹھ گیا آپ کے پاس ہٹ جاؤ اس ستان سے ہٹو وہاں سے کہاں جب تک آپ ہٹتے نہیں تب تک کہاں کہ وہ آپ اس تیر سے بستے نہیں ہیں اس گولی سے بستے نہیں ہیں نشانے سے بستے نہیں ہیں اپنے آپ کو ہٹانا ہے اور ہٹاتے کیسے ہیں اپنے ویچاروں کو کیسے ہٹاؤں گے ڈانٹ دین آج اپنے ویچار کو کہ چل ہٹ جا میں یہ شمسی کی بیٹی ہوں حالیلویا آپ کو اپنے باتوں اپنے ویچاروں سے بات کرنے پڑے گی اپنے پریوار سے بات کرنے پڑے گی بہت سارے لوگ آنکر کہتے ہیں پاپا کہ میرے لئے پراتھنا کرتا میں نے بڑے گندے گندے ویچار آنڈے نے آیا گندے گندے ویچار اپنے آپ کو کنٹرول کر اپنے آپ بولو کہ پویترانات اندے گندے ویچار پولوس کو بھی آتے تھے پولوس نے کہا کہ میں اپنی دے کو مارتا ہوں اور کوٹتا ہوں اور دلاتا ہوں گندے ویچاروں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ کوئی پاپ نہیں ہے لیکن اگر کہہ رہا کہ آ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس میں بیٹھ گئے تو آپ فس جائیں گے اس لیے کہہ رہا ہے پرمیشور بھٹ کے نہیں اس کو ڈانٹنا سٹارٹ کریں شمسیح کے نام میں یہ شمسیح نے آن دی اور طوفان کو یہ نہیں کہا بیٹھے بیٹھے شاند ہو جا اس نے کہا ڈانٹ تاؤں پر رکو طوفان تھم جا اور وہ تھم گیا ہالیلویہ آج کیسا بھی طوفان ہے وہ ڈانٹ آپ ویچار ہے اس کو ڈانٹ دو آج چل دوبارہ نہ میں کہوں دوبارہ نہیں آئے گا شمسیح کے نام میں یوشو تین کے پانچ میں لکھا کہہ کہ اگر تم اپنے آپ کو پویتر کرو یوشو نے پرجا کو کیا کہا کہہ سنو وہ پرجا تھی جو یوشو کے ٹائم میں وہ چمتکار کو دیکھنا چاہتی تھی ہو سکتا ہے کتنے لوگ اپنے گھر میں چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں کتنے لوگ اپنی بوڑی میں چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں کتنے لوگ آج اپنے بیزنس میں ایک رفیہ نہیں آیا آس تک کروڑوں میں چاہتے ہو کہ نہیں چرچ کہہ چمتکار دیکھو گے آج میری دعا سے لیکن یوشو نے کہا کہا پہلے اپنے آپ کو پویتھر کرو کل کے دن یوہوہ تمہارے پیچ میں چمتکار پر چمتکار چمتکار پر چمتکار چمتکار پر چمتکار کرے گا اپنے پانسپورٹ پر چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں لال چننی والی نام تو بتا چمتکار ہوگا ایشو مسیح کے نام میں سلونی سن رہے ہیں کہ نہیں آپ کو وشواس کرنا ہے اگر آپ چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کرے گا نیائیوں سولہ کے ٹھائیس میں دیکھو یہاں پر یہ گھٹی بھٹک گیا تھا لیکن اس نے اس نے اسی سمیں پرچہ تاب کیا اور اسی سمیں شمشون کیا کہہ رہا شمشون نے یہ کہہ کر یوہوہ سے پراتھنا کی گلتی مانی اپنی اور کہا اے پربو یوہوہ میری صدی لے میری صدی لے ہے پرمیشور اب کی باہر مجھے بال دے میری گلتی کو معاف کر کرے کہ میں پلشتینیوں سے اپنی آنکھوں کا پلٹا لے سکو اور پرمیشور نے اس کو کھوئی ہوئی طاقت واپس دے دی اور اس نے سنگلوں سے بندے ہوئے کھمبے سے ایسے کر کے لینٹر سارا گیر دیا سارے پرشتینی مر گئے یاد رکھنا میں کہاں پرمیشور آج رات آپ کو کھوئی ہوئی طاقت واپس دے رائے شمشی کے نام میں آپ کی جس نے شرمیندگی کیے جس نے نام درائی کیے انہی کے سامنے پلٹا لے گا میرا پرمیشور آپ کے بچوں کا فیوچر جہاں روک دیا گیا ہے میں کہاں پھر سے بنے گا جو بہن آس تک ترقی نہیں کری جس کو آس تک بانچ سے بچہ نہیں ملا میں کہاں پرمیشور دے گا آج رات کہاں آپ وہ بنیں گے جو کسی نے نہیں بننے دی آپ کو بہت طرح تمہیں وہ بنانا چاہتا ہے کہاں شریر کہاں تمہیں روکتا ہے لیکن آتما تیار ہے تمہیں بنانے کے لیے لیکن آج آپ کو فیصلہ لینا ہے آج کتنے لوگ تیار ہیں آج کتنے لوگ نیرنے لیں گے کہ یہ پرمیشور میں آج گندی چیچ کو آج میں اس اندر کے شیر کو مار کر جاؤں گا میں ابھی اسی سے میں نیرنے لیتا ہوں کتنے لوگ ابھی نیرنے لیں گے ایک جگہ میں پرچار کر رہا تھا میں نے کہا کتنے لوگ آج نیرنے لیں گے تو اسی سے میں ایک لڑکایا بولا کہتا ہے دھیرے دھیرے لیں گے میں نے کہا کتنے لوگ لیں گے شراب چھوڑیں گے کہتا ہے دیرے دیرے چھوڑیں گے میں نے کہا سگرٹ چھوڑیں گے کہتا ہے دیرے دیرے چھوڑیں گے میں نے کہا لڑکی بازی چھوڑیں گے دیرے دیرے چھوڑیں گے مرحب investigated اس کو لے کر گیا میں نے توا گرم کیا میں نے اس کا ہاتھ اس پر رکھ دیا میں نے کہا چھوڑو مدیا چھوڑو میں نے کہا دیری دیری چھوڑیں گے میں نے کہا دیری دیری چھوڑیں گے ابھی چھوڑیں گے سمجھ میں protr Berlin ہاللیلویا دیری دیری چھوڑیں گے ملتا ہے دیرے دیرے نہیں جلدی جلدی چھوڑیں گے اگر آپ کا پتی شراب نہ چھوڑے میرے کہ میری طرح کرنا آج ہاتھ پکڑ کے تاوے پر رکھ دینا نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے جو کہے دیرے دیرے چھوڑیں گے اس کا ہاتھ رکھ دینا آج اس شرابیوں کا ہاتھ ضرور رکھنا اگر آپ پادری میں نے کہا بیشک چرچ میں نایو پیشک میری ریپورٹ کرا دیا میں کھڑا رہا اس کے پر کہا پاپا گلتی ہوگی اتنا چھاڑا پا دیا میں اس کے ہاتھ پر کیونکہ میں گصے ہوا رہا تھا ہاللیلویہ سمجھ میں آرہا ہے اگر آپ کے اندر پاپ کے لیے گصہ ہے تو آپ بہت امیر آدمی بننے والے ہو کیا بننا چاہتے ہو کہ نہیں اس کے ایک فیانس لینے ہو اس کی کھوئی ہوئی واپس کھوئی انوینٹنگ واپس دلا دی اگر آج آپ چاہتے ہو آج پرمیشور کر رہا ہے کہہ رہا کہ اسی سمجھوں گی لینے والے نے تورنٹ نرنے لیا اگر آپ تورنٹ نرنے لے گے تو تورنٹ چنگائی دے گا آج بہرا پرمیشور تورنٹ بیزنس کو کھولے گا آج تورنٹ چمتکار ہوگا آج تورنٹ لینے کے دیرے دیرے جو دیرے دیرے کہہ رہا ہے ان کے سامنے تواہ جرور آئے گا رات کو سارے بولو حالیلویہ حالیلویہ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہو اور چیسے میں کھو گوشنا کرتا ہوں میں لوگوں کے لیے جتنے آج اپنی اندر کی اشود چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں فیصلہ لینے کے لیے تیار ہیں آج تورنٹ ایشو آؤ ان کی لائف میں چمتکار کرے گا آج یہ آپ کا کھویا وہاں پیسہ کھوئی ہوئی طاقت کھوئی ہوئی نوکری کھوئی نوانٹنگ کھوئے بچھے آج پویترات ہم واپس آئیں گے واپس آئیں گے جو نشے میں ٹوب چکے ہیں واپس آئیں گے جو پتی نشے میں ٹوب کیا واپس آئے گا جو بچہ بھٹک گیا اپنی راہ سے اپنے ماں باپ کی اچت کرنا پھول گیا واپس آئے گا جو بچہ سکول جانا پھول گیا واپس آئے گا سکول جائے گا میں کہنا آپ کے بچے پڑھائی میں نمبر ون ہوں گے نمبر ون نمبر ون نمبر ون میں کہا ہوا گر شیطان نے آپ کی سیف کائی کو پند کرا دیا ہے کوئی مجھے یو پی سے ویہار سے گمبے سے پنجاب سے کئی سے دیکھ رہے آپ کی سیف کائی دوبارہ کھڑی ہوگی شبسی کے نام میں آپ کے پر رینٹنگ دوبارہ آئے گی تیرہ نے آج ترانت فیانسلہ لیا ہے آپ کا پر بات کر دیا کو شیطان لیکن آج فیانسلہ لینا مانٹر کے شیر کو مار کچھا ہوں گا حاود میں اپنے اندر کے شیر کو ماروں گا مار ہوں گا بلو بلو میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پر مسور میں اپنے اندر کے آمیلاشہ کی شیر کو مارتا ہوں بلو بلو راوی چار کے دوسرے کے آار ایک باپ کے شیر کو مار دیتا ہوں میں جن چیزوں کے کارن بھک دیا تھا میری جن چیزوں کے Abu That کے پر مجھوار میں ان کو اسی چھوڑ دیتا ہوں شمسی کے نام میں آپ کو کہنا ہے پرمیشور کہ اسی سمیں پویتراتمہ بیلاشا کا شیر آج مر جائے میرے اندر کا بیلاشا کا شیر مر جائے میری بڑی جسی جو کا ٹیسٹ مانگتی ہے پویتراتمہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس آشو چیزوں کو اس آشو چیزیں جو میرے اندر چھپی ہوئی ہے میں باہر ریکھتا ہوں نے جو باہر اندر چھپری ہوئی ہے باہر نکلے آج شمسی کے نام میں پرمیشور مجھے ازاد کر میرے بچوں کا کیریئر بنا آج میری ساتھ پناتھنا کرو آج کاؤں پرمیشور سے پناتھنا کرنا سکھا رہو آج کاؤں پہوتراتمہ میرے اندر پہوتراتمہ میرے بچوں کا کیریئر بنا مرے اندر مجھے پتا لگ گیا ہے میں آج بہر والے شتorem کا مار کر آیا ہو پہ better کر رہا ہوںacs bote four مجھے در تیار کر دے میں اندر کے آب یا شاکے شر کو مارنا چاہتا ماج مارنا چاہتا ہوں آج پویتراتما الارٹ کر دیں مجھے رہے لوگوں کو الارٹ کر دیں کوئی آتما انہیں بھٹکانے نہ پھائے کوئی آتما انہیں بھٹکانے نہ پھائے یہ فری نہ رہیں اگر آپ اپنے آپ کو فری رکھتے ہیں اسی لیے شیطان آپ پر کبچہ کرنے ہی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فری نہ رکھو بائبل میں پڑو بائبل میں چھاؤ فری ٹائم بائبل میں دو برادلہ میں دو چار چھاؤ اچھے لوگوں کے ساتھ سنگتی کرو پویتراتمادرات کرائے کے وہ بناہے گا جو آپ نے نئی مانگا دے گا دے گا دے گا جو مانگو گے ملے گا بس اندر کا شیر مار دو آج اندر کا شیر مار دو آج جو نئی مانگا وہ ملے گا شمسی کے نام میں میں کرام اندر کا شیر مار دو آج پوچھو اپنے پڑوسی کو مار دیا اندر کا شیر ہاللیلویا گسے کا شیر مار دیا جٹھانی دیرانی سے لڑنے کا شیر مار دیا ساتھ ساتھ سر سے اُلٹا بولنے کا شیر مار دیا اپنے پتی پہ شک کرنے کا شیر مار دیا کہ نہیں اس پہ تو میں تھوڑا سا گوڑ سے بولوں گا شک کرنے کا شیر مار دیا کہ نہیں مار دیا کہ نہیں مار دیا مار دیا مار دیا کہ نہیں تو یاد رکھنا کرمیشور نے ہر اٹھنے والی جیپ آپ کے سامنے سے کٹانو بیماریاں کرجے مار دیا فنش کتنوں کو سمجھ میں آئے آج پر چار اچھا لگا میری بوڑی یہ والا ٹیسٹ مانگ رہی ہے ہالیلویہ آپ کی بوڑی کیا ٹیسٹ مانگ رہی ہے مجھے نہیں بتا گول گپے اور گھر دھیان سے کھانا سارے بول ہالیلویہ آپ کو نہیں وعدہ کیے پرمیشور سے پرمیشور آپ کو وہ بنائے جو ان میں مجھے سن رہے ہیں جو آپ کبھی نہیں بنے میں نے آتے ہی سٹیج پہ کہا یہ منتھ آپ کو ترقی کا سال ہوگا ترقی کا منتھ ہوگا آپ کا آپ اتنا پیسہ جوڑیں گے اس مینے میں یہ بھوشہ وانی ہیں پورے چار مینے کے بعد آپ کی جمین روڑ میں آ جائے گی کئیوں کی کئیوں کی بچیں چار مینے کے بعد گورمنٹ جوب میں لگ جائیں گے یہ بھوشہ وانی ہیں ان لوگوں کے لیے تو بشواس کر رہے ہیں جنہیں اندر کے شر کو مار دیا ہے ہم نے بھوشہ وانی ہیں بھار کا شر مار آن در کا نہیں ہاں ہاں ایسا نہیں کرنا کسی سے جھگڑا ہو تو اس کو یہ نہیں کرنا ہو جاندا نہیں سنو کون آپا ایسا مطلب واندھوڑ کا شر مارانی دونے ہوئی ہالیلوئیہ ہم نے بھوشہ واندر کا شر مارانی ہالیلوئیہ ہاں اور اورتے ہیں یہ مارا آن در کا شر کے نہیں کسی کو دیکھ کر گال چڑھانا گال بجانا نفرت کرنا اندر کا شیر مارنا ہے حاللوئیہ آپ کو وشواس کرنا ہے پھوی ترانتما نے ایک بہت بڑی آسیش میں دیکھ رہا ہوں بہت میرے چرچ میں جو انلائن سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں کوئی ماں باپ یہاں پر ہیں یا پھوی شوانی ہیں ان کے لیے چار مہینے بیٹھنے کے بعد میں آپ کو ایک ایسی تیسٹمنی سناؤں گا کہ آپ کہیں گے یار یہ عورت کہاں تھی اور کہاں چلی گئی یہ لڑکا کہاں تھا اور کہاں چلا گیا یہ بھائی کہاں تھا اور کہاں چلا گیا آپ نے پچھلے سنڈے سنا تھا میری ایک بشواسی بہن آئی تھی یہاں پر میرے چرچ میں اس نے کہا میرا پتی تو سکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا پیسے بھی نہیں تھے امریکہ چلا گیا میں کہاں کہ آپ میں سے ہے کوئی ایسا جن بشواس کرنا ہے لیکن فیانسل آپ کو لینا ہے نیرنہ لینا ہے جو ناس ادھرے میرے گھر لینا میرے پاتھ توا ہے ایشواس کرنا ہے آئیے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ سمجھ لو تو بے پہ رکھا ہے ہاتھ رکھیں ہاللیلویہ آج کا ڈلوک یہی ہے اٹھا لو اپنا پویترات ماجی میں پراتھن کرتا ہوں میرے پتا پر میشور مائیکل تیرے مار کھانے سے یشو میں نے شفا پائی ہے ہندی تیرے مار کھانے سے یشو میں نے شفا پائی ہے ہاللیلویہ تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے ہاں سب کہیں آج رہائی ملے گی آج کرجے سے بیماریوں سے دکھ تکلیفوں سے رہائی ملے گی آج اگر کسی کا بچہ تھیر میں جمانت ملے گی آج کوٹ میں فساوائے آزاد ہو جاؤ گی آج آج آپ کی زندگی آپ کی آرے کاشیش کھلے گی آج اپنی انوائنٹی کو خراب نہ ہو نہ دو اپنی سیوکائی کو خراب نہ ہو نہ دو اپنے بزنس کو خراب نہ ہو نہ دو آپ کے اندر چھپا ہے آپ کا کیریئر پھر سے کہو تیرے ماں دکھانے سے آنٹ ہو جاؤ پولوس نے کروس پر چڑھا دیا اپنے آپ کو اپنی دے پرانہ آتما کو کروس پر چڑھا دو آج اپنے بچاروں کو کروس پر چڑھا دو آج اپنی شرمندگی کو آج شباز کرو تیرے کو بہانے سے ملی مجھ کو رگھائی ہے تیرے کو بہانے سے ملی مجھ کو رگھائی ہے کوئی چارہ بہن تُجھ سا نہیں کوئی چارہ بہن تُجھ سا نہیں پر میشور کوئی رہ بہن تُجھ سا نہیں کوئی چارہ بہن تُجھ سا نہیں کوئی رہ بہن تُجھ سا نہیں تو نے اپنی جان دے کر یہ سن زندگی بچائی ہے تو نے اپنی جان دے کر میری زندگی بچائی ہے تیری مارکھانے یہ سن زندگی بچائی ہے تیری مارکھانے یہ سن میں نے شیفہ پائی ہے تیری مارکھانے یہ سن میں نے شیفہ پائی ہے موسیقی 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 ان کے کھول دیتا ہوں شمسیح کے نام میں تیرے نام سے میں بھائی شوانی کرتا ہوں ان کے لیے ان کے بچوں کے کیریئر بنے اس ہفتہ کے بعد یہ چار مہینے پویتراتمہ کٹنے کیوں ان کے لیے آشیش دیکھنے پائیں شمسیح کے نام بلو آمین سارے بلو حالیلویہ آج بشواس کرنا ہے پویتراتمہ کام کرنا ہے اور ابھی سی سمیں اصلی پادریہ بھی موڑ میں آیا ہے بلو حالیلویہ شیر نے موڑ دھایا ہے سننا اتھیان سے آپ کو وشواس کرنا ہے آپ یہشو مسیح کے شیر بننا ہے کوئی آپ کی سواری نہ کرے یاد رکھنا سمجھ رہے ہیں یہشو آپ کی سواری کرے بس یہشو نے گدے کو چنا شیر کو نہیں چنا کہتا کہ میں کرے کے اس کی سواری کروں گا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو شیر بناتے ہیں تو پہلے وہ گندے ویچاروں والے شیر کو ختم کریں تو پرمیشور آپ کو ببر شیر بنا کر کھڑا کرے گا حالیلویہ یہودہ کا ببر شیر کس کا یہودہ کا ببر شیر سنو میں اسے دیکھا رہا ہوں سونو کون ہے سونو کوئی کانا سی آیا جو اور سے بولا ہے نہیں اور بہت ہے ترلی پروفیسی ہوا تھا پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو بھی کوئی ہے ہمائی کر مائی کر مائی کرو ہاں ہاں شاوش شاوش اور سنو ایک بچن آج گھر جا کر سب کو پڑھنا ہے سارے بلو حالیلویہ سنو رہے ہو کنی ہاں ہاں سونو ہاں جی ہاں کیا نام ہے سونو ہی کان سے ہے مہدگی نہیں ہاں پنجاب بولو فرونج پر سے ہاں ہاں تیاری کر تیرا بزنس بہت تکڑا ہو نے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے لئے کام تکڑا ہو نے کے لئے جا رہا ہے اور کون ہے سونو ہاں ہاں جو بھی سونو ہے تکڑے ہو نے کے لئے جا رہے ہو سونو لڑکی بھی ہے کوئی یس سونو لڑکی مائک کر اس کے باس کانیوپی اس کے بات کر رہا ہوں سونو کیا نام ہے تیرا کان سے آئی ہے تھوڑے ایدھر کو ہو نا سامنے کو آ چھپری ہوا بھی چھپ گی دی جنگل میں کھڑی رہا بس کون ہے تیرا ساتھ کہاں ہے ہوا میں اڑ گیا لکھ کر آسکو بلو ببر یہودہ کا ببر یہودہ کا شیر ببر کون ہے یہودہ کا شیر ببر دیکھو زوری ہمارا گے کون نہیں سن رہے یہودہ کا شیر ببر آنسیس ملے گا آج جس کی خالی بڑی ہے آج بھی دیکھو اپنی آنکھو پر ہاتھ رکھو آنسے جو تم نے نہیں دیکھا وہ دیکھو گے شمسی کے نام میں میں گود نیوز دیکھتا ہوں آپ کے اوپر بلیسنگ دیکھتا ہوں آپ کے اوپر آپ گود نیوز کے ساتھ آئیں گے آپ گود نیوز کے ساتھ لوٹیں گے آپ کے اوپر انگرہ ہوگا پرمیشور کا مشواس کر رہے ہو ہا ہا مشواس کرنا ہے بولو حالیلوئیہ حالیلوئیہ ہا 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 کیا نام ہے آپ کا سنو 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 یہ لڑکی بر ملڑکی بے کیا نام ہے سنو کانسیہ ہے میرٹ میرٹ یوپی سے سنو جب آپ گا رہے تھے جب ہم گا رہے تھے اس لڑکی نے اسی لیے گایا کیونکہ میں نے گوایا اسے پویتراتمہ نے مجھے ایک آواز دی پھر سے کہا سنو یہودہ کا شیر بابر سنو 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 تو چوہاں بن گئی بھلے سی سنو یہودہ کا شیر بابر لیکن آپ کے اندر ایک شیر ہے جو اردی دن سے کہہ رہا تھا کہتا ہے شیر ہو شیر ہو لیکن وہ چوہاں بن گیا میرے سامنے ابھی میں اس کو اندر والے شیر کو چوہاں بناؤں گا بھی جو اندر ہے سنو تیرے کو کسی نے چوہاں بنا دیا کہ تجھے بچہ نہیں ہو سکتا آئم رائٹ کس نے کہا تجھے بچہ نہیں ہو سکتا میں کیا پوچھ رہا ہوں کس نے کہا کس نے کہا ڈاکٹر بول دیا ڈاکٹر بول دیا اور تم نے مان لیا نہیں پاپا نے مان لیا کیا کرا ڈاکٹر ٹیوبے بند ہیں ٹیوبے بند ہیں ہاللیلویہ او نو آپ کو بچہ نہیں ہو سکتا بھوگا پا ایکچولی کیا ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے بچہ نہیں ہو سکتا سن رہے ہیں اندر ایک ڈرانے والا شیر مار دوسکو سمجھ رہے ہیں ہاں 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 پتی کہ کنم دن 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 درمیدر دن در جیسا ہوا ہے درمیدر یہ ہے دن در اس کا نام رکھ دیو دن سمجھ گئے؟ اور بولٹ لے لیو ایک بولٹ لے لیو ایک دھر میں اندر جتندر جائیں گے نہیں تو یوں پیو جگاڑ لیو سن رہے ہیں ہاں تیاری کرو دکان سے جاؤ نکلی چیز خریدو اور کاغج پر لکھو جتندر لڑکے کا نام جتندر جا جیتنے والا جتندر سمجھ رہے ہوں ایسے لوگ بائبل سے رکھتے رکھ لو جو بردی رکھو پر میں نے کہہ دے جتندر جا ٹھیک ہے ایک بیٹا ہوگا کتنا ٹائم ہوگا شادی کو کھیسے بتا رہی ہے کھڑیوں پر سی بے ترکو اندر کا شیر یہی ماریں گے آج نگالو بار جتنی عورتیں شیر نہیں ہے ہاں تو اٹھاؤ اندر کی شیر نہیں مارنی آج بشواس کرنا ہے سنو آپ کے بچوں کو میں نے کیا سکھایا آج آپ کو کیا سکھایا بربو نے کہا بائبل میں کہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا کہ تمہارا پرمیشور یہ ہوگا ہے تم نے سکھانا ہے اب سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے تیرا پرمیشور یہ ہوگا ہے تیرا پرمیشور یہ ہوگا ہے ہاں تو تو تھپڑ مار رہی ہے تو اس کو سکھانا ہے آج سے ایسے ایسے فیل کرنا ہے کہ بچہ ہو گیا ہے جو بانج ہے ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ فیل کرو نوکری آگی ہے جن کے بس کار نہیں ہے گڑھی میں بیٹھ گیا ہوں سمجھ رہے ہو چھوٹا بچہ دیکھا آپ نے دررررررررررر دیکھا میں وہ پہلا سے فیل کر رہے放 Ett antis Style کیا کر رہایایاں غدی جل آرہاں olduğu کا لیکن ہے پیسہ نہیں پھر بھی گڑی جل آرہا ہے Jose Do فیل کرو غرررررر Ir kon場 admin فیلنگ ل لو آج سمجھ سمجھ